ساگڈار صاحب کہہ رہے ہیں پندرہ ارب کے ایڈیشنل فنڈ جو ہے وہ درکار ہوں گے یہ دو صوبوں میں انتخابات کا روانی کے حوالے سے سالک حسین صاحب بھی یہ بات کہہ چکے کہ چودی شجاہ صاحب نے بھی حکومت کو مشورہ دیا ہے کیا انتخابات ایک وقت پہ اس پر غور کیا جا رہے ہیں اور آپ کے خیال میں مطلب ہونا چاہیے دیکھیں بیفور ٹائم تو ریشن نہیں ہو سکتا اور کسی کی خواہش کے مطابق کو ریشن نہیں ہو سکتا اور مطلب ہے کہ سیک آف ڈسکشن صرف یہ ہے اپریل میں میں الیکشن ہو گیا پنجاب کو اور خیال انخواہ کا اب مجھے یہ گارنٹی عمران خانور سے جماعت دے سکتی کہ وہ الیکشن وہ مانیں گے ہر پارٹی کہتی کہ میں پاپل ہوں کسی کا پیمانہ یہ نہیں ہے کہ عمران خان بولے میں بہت پاپل ہوں میں الیکشن بس کرائے تو میں ہی جیتوں گا یہ نہیں ہو سکتا وہ مانیں گے اس کے بعد جو بھی پنجاب کے وزیرالہ بنے گا جس پارٹی کا بنے گا اور خیال انخواہ کا بنے گا وہ اکتوبر میں جب الیکشن ہوں گے اس پہ ڈیفنٹلی اثر انداز ہوگا اور جب یہ سائیکل کمپلیٹ ہوگا اس وقت کے جو وزیرالہ صاحب ہوگا وہ اگلا پنجاب کو اور خیال انخواہ کا الیکشن کرائے گا تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کے ملک میں ہر وقت جو ہے دھرنا لاغ مارچ شاٹ مارچ فر لاغ مارچ چیزیں چلتی رہی کیسے نکالا نہیں جا سکتا سارے مل بیٹھ کے دیکھیں ہم نے شروع میں ہی کہا تھا عمران خان صاحب سے کیا ہے پولٹیکل جو ہے اکنومکل سٹیبلیٹی کے لیے ہم اپسے بیٹھیں اس مسئلے کال نکالیں لیکن اس وقت اس کو جو سکرپٹ دیا گیا تھا اپنے چہتوں کی طرف سے وہ سکرپٹ ان کا ناکام ہو چکا انہوں نے جلسے کی انہوں نے ابھی بھی کہہ رہے ہیں کہ باتشیت کرنے کو تیار ہے مل بیٹھنے کو تیار ہے یہ تو بات کی گئی دیکھیں وہ یہ کہتے ہیں سارا سارا تمام کی توجہ عمران خان صاحب کو گرفتار کرنے کے حوالے سے نظر آری ہے رانہ سناؤلا صاحب کہہ رہے ہیں گرفتاری جو ہے وہ دور نہیں ان کی دیکھیں رانہ سناؤلا صاحب عدالت میں پیش کریں گے اگر پیش نہیں ہوئے تو تمام تر مطلب عوامی مسائل کی بلاول بھٹو صاحب بھی کہہ رہے ہیں مطلب آپ بھی حکومت کا حصہ ہیں آہ ٹھیک ہے آپ ایک انڈیپیڈنٹ پارٹی ہیں لیکن عوامی مسائل کو پر توجہ دینے کے بجائے تمام تر فوکس جو ہے وہ سیاسی اپننٹ کوئی فوکس ہے عمران لیسٹ لیسٹ پریورٹی ہے فور پی وی پی اس وقت تو پریورٹی نظر آ رہے ہیں دیکھیں انٹیئر مجیسٹر کا کام ہے کیونکہ اس نے بنانے ہیں ٹھیک کرنے ہیں ان کا یہ فیل ہے اس لئے اس پر بات کریں گے میں تو آپ میری پریس پر تو عمران خان میرا لاؤس ٹاپ پہ گھوتے دوسری بات یہ یہ بات آپ کابینہ میں کبھی ٹیبل کی ہے عمران خان دیکھیں عمران خان جو ہے وہ یہ کہتا ہے کہ فوج پولٹیکس میں دخل انداز ہو فوج کو پولٹیکس میرانا چاہتا ہے وہ کہتا ہے میں سٹنگ آرمی چیف کے پاؤں پڑھنا چاہتا ہوں اور جو چلا گیا ہے اس کو میں اس کا میں کورٹ مارشل کرنا چاہتا ہوں اس شخص کا کورٹ مارشل کرنا چاہتا ہے جس کے متعلق کیا رہا تھا کہ میرا بڑا جو ہے میرے پریسانات ہیں میری فورن پولسی یہ بناتے ہیں میرے ممبرز ختم ہوتے تو یہ پورے کر کے لیتے ہیں آپ کی سوالے سے کیا رہا ہے کسیس کی یہی عمران خان صاحب عمران خان صاحب جو میں نے پہلے نہیں کہا یہ بڑا محسن کش ہے جس ایٹی ایم کی مشین میں پیسے ختم ہو جاتے ہیں وہ سب سے برو ہو جاتے ہیں جو ریٹائر ہو جاتے ہیں اس کو کہتا ہے تم فارغ ہو مجھ سے حاضر سرویس کو سلوٹ مارتا ہے لیکن ان کے ساتھ بیٹنے کو تیار ہوں گی دیگر جماعتیں عمران خان صاحب ملک کی بہتری کے لیے ملک کو آگے پڑا مجھے نہیں لگتا کہ عمران خان اس پہ بھی یوٹن مارے گا کل بھی اگر حکومت اس کو آفر کرے پھر بولے گا مجھے نارو دو میرے اوپر یہ کیسز ختم کرو میرے اوپر چھاپے مرد کرو چھاپے کوئی نہیں مارا کل بھی جو ایونٹ ہوا تھا اس کو ہائپ دی گئی تھی تو کیوں زبردستی ہائپ دی جا رہی ہے آپ اگر آپ کے چینل پچاس ادھر کھڑے ہوں اور بولیں کہ جی یہ ایسی ہو گیا وہ دیکھیں نوٹس سرف کرنے گئے گریفتاری جس دن ساہی جی صاحب نے کہا کہ گریفتاری کر کے ہی واپس آنا ہے جس دن عدالت نے کہا کہ عمران خان صاحب گریفتار کر لیں یہ الٹے ہو جائے نا ہم گریفتار کر کے لیں گے within minutes یہ میں آپ کو ادھر کہہ رہا ہوں on record رکھلے ساتھ آج عدالت کہہ دے کہ عمران خان کو گریفتار کر کے پیش کریں میں دیکھتا ہوں پھر کون روکتے ہیں